اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز سٹوڈنٹس اور ناظرین السلام علیکم ڈاکٹر جعوید علی خان آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم فسٹ سمیسٹر کے سٹوڈنٹس کیلئے جو سسٹمز ہم نے سٹارٹ کیے تھے اور سٹوڈنٹس کے پرزور مطالبے پہ آج ہم نروس سسٹم جو ہے اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں سب سے پہلے تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس طرح کے ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ what is نروس سسٹم تو نروس سسٹم جو ہے نروس سسٹم جو ہے اس میں کیا کیا ہے اور کون کون سے parts of body جو ہے اس میں included ہے یہ ہم اس میں پڑھیں گے اور کون سے part کا کیا کام ہے یہ بھی ہم نروس سسٹم کے complete اس میں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ which parts are included to the nervous system تو سب سے پہلے میں بات کروں گا brain کی کہ brain جو ہے وہ نروس سسٹم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور بہت بڑا اس میں جو participate کر رہا ہے وہ ہے brain and spinal cord تو جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ brain جو ہے اس کی location ہماری cranium میں ہے اور cranium جو ہے اس کو protect کرتا ہے جس طرح ہم نے skull anatomy میں ہم نے پڑھا تھا کہ brain جو ہے اس کی protection جو ہے وہ cranium کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ spinal cord جو ہمارے vertebral column میں جو foramen ہے یا مطلب جو cavity تو نہیں کہیں گے foramen ہے اور اس میں ایک سراخ type ہے اور اسی میں وہ چل رہا ہوتا ہے اور موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو پھر message جو دیتے ہیں اور جو pathway ہے وہ پھر be included ہوں گے ہمارے nervous system کے topic میں سب سے پہلے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ nervous system کو جس طرح ہم نے اس کو divide کیا تھا skeleton کو divide کیا تھا آسانی کیلئے اسی طرح nervous system جو ہے اس کو بھی ہم سب سے پہلے two میں divide کریں گے تاکہ ہمیں idea ہو جائے اور وہ دو parts ہوں گے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے peripheral nervous system and central nervous system اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے central system میں کون کون سے جو ہے organ parts of body جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں اور peripheral nervous system میں کون کون سے لیتے ہیں ہمارے پاس جو ہے اس میں brain اور spinal card جو ہے یہ حصہ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ پورے body میں جتنی بھی nervous system include ہے included ہے اس کو ہم peripheral nervous system نام پہ اگر ہم سوچیں تو central nervous system means کہ brain and spinal card is the center for nervous system system the nervous system the nervous system تھوڑا سا میں آپ لوگوں کی لیے readout کر لو کہ the nervous system can be divided into two major regions central and peripheral central system جو ہے اس میں included ہے brain and spinal card اور and peripheral جو ہے is everything else everything else means کہ spinal card اور brain کے علاوہ جتنا بھی ہے وہ اس میں included ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا central جو ہے اس میں brain and spinal card اور peripheral میں باقی آپ کا آپ کی جتنی ganglion ہے nerves جو جو پورے باڈی میں سرکولیٹ ہو رہے ہیں جو میسج لے کے جا رہے ہیں پوسٹ مین کا کام کر رہے ہیں تو these are peripheral nervous system the brain the brain is contained within the cranial cavity of the skull وہی بات بنتی ہے کہ cranial cavity جو ہے ہماری skull کی اس میں یہ پایا جاتا ہے اور spinal card جو ہے وہ vertebral column میں پایا جاتا ہے it is a bit difficult to say that the central nervous system is inside in these two cavities and the peripheral nervous system is outside of them کیوں کیوں کہ اگر ہم دیکھیں تو ganglion وغیرہ جو ہے وہ اس میں ہمارے spinal card کے آس پاس ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کو باہر نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں یہ تو آہ توڑی بہت definition ہماری ہو گئی اور ہمیں آئیڈیا میرے خیال میں سب students کو ہو گیا ہوگا کہ nervous system ہے کیا چیز اور کون کون سے parts جو ہے وہ included ہیں اور ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم ان دو میں ڈیوائیڈ کیا central میں یہ آگیا and peripheral میں یہ آگیا میرے خیال میں آج کیلئے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم